بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حماد عظر منسٹر انرجی ایمبیسٹر نون رونگ اور سٹیٹ گریٹ کے شن باؤ پریزیڈنٹ میں آج اس اوکیزن پہ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دوزار اٹھارہ سے اب تک تیزی سے یہ پروجیکٹ کو مکمل کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ دوزار تیرہ سے شروع تھا پروجیکٹ لیکن اس کے اوپر کوئی کام تیزی سے نہیں ہو رہا تھا اور اس دوران میں پچھلے تین سال میں بڑی تیزی سے کام ہوا اور یہ جو آج ہم نے اس کی اناگریشن کی ہے ٹرانسمیشن لائن کی آٹھ سو تقریبا ناسی کلومیٹر اور مٹیاری سے لاہور تک جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس سب سے مارڈن کہہ لیں سٹیٹ آف دی آٹ ٹرانسمیشن لائن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس میں لائن لاؤسز تقریبا چار فیصد کے قریب ہیں اور جو اب تک پاکستان کے لائن لاؤسز ہیں وہ سترہ فیصد ہیں تو قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینفٹ ہے ایک فیصد لائن لاؤسز کا مطلب کتنے عرب روپیہ کئی عرب روپیہ کئی یعنی ایک فیصد جب لائن لاؤسز ہوتا ہے تو ملک کو کئی عرب روپیہ کا نقصان ہوتا ہے تو یہ جب جتنے ہی لاؤسز بڑھتی جاتی ہیں تو اس کا نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے مہنگی بجلی سے تو یہ جو ہم بچائیں گے اسے بجلی کی لاؤس بچائیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اپنا بڑی جلدی جو اپنا کاؤسٹ ہے اس کا وہ پورا کر دے گا مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ سی پیک کا جو بیلٹن روڈ کا جو پریزیڈن شی جن پنگ کا اس کا جو فلیکشپ پروگرام ہے بیلٹن روڈ کا وہ ہے سی پیک اور سی پیک کے اندر ہمیں بیچ میں کرونا آ گیا اسے تھوڑا سا مسئلے ہمیں آئے لیکن ماشاءاللہ یہ پھر سے ہماری تیزی سے ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں ابھی ایمبیسٹر نون رونگ نے بتایا کہ اس کے علاوہ پہلے تو صرف تھا جنریشن پھر سڑک تھی پھر اب یہ ٹرانزمیشن ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں جس میں لائن لاؤسز بھی زیادہ ہیں اور خاص طور پہ نواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاؤسز ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پچا سکتے لوگوں تاک کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہیں اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ کے پاس بجلی ہے لیکن بجلی پہنچی کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں ان کا پر انویسمنٹ ہی نہیں کی اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی بجلی ہم لوگوں تاک نہیں پچا سکتے تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں آپ سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم اس کے پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں باقی بھی ٹرانسمیشن لائنز پہ لیکن سی پیک کا شروع ہوا تھا سڑک اور پاور جنریشن سے اب ٹرانسمیشن پہ پہنچ گیا اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا انڈسٹلائزیشن کے بغیر ملک میں وہ دولت نہیں آ سکتی جسے ہم جو ہم نے کرزے چڑھائے ہوئے اپنے اوپر وہ کرزے واپس کر سکیں وہ جب تک ویلتھ کریشن ہوگی دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم کرزے واپس کریں گے جس طرح ایک گھر ہے گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو گھر اپنے کرزے کیسے اتارتا ہے پہلے عام دنی اپنی بڑھاتا ہے عام دنی بڑھتی ہے تو وہ کرزے واپس کرتا ہے تو ہم انڈسٹریلائزیشن سے اور پھر اگریکلچر جو دوسری چیز ہے جس کے پر زور دیا جا رہا ہے اس میں نئی ٹیکنالوجیز لا کے اس سے اپنی انشاءاللہ دولت میں اضافہ کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنے کرزوں کا جو بوجھ ہے وہ نیچہ کریں گے تو یہ جو سی پیک ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انشاءاللہ تیز ہوگی بیچ میں ہمیں مسئلے آئے اور جس طرح میں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ ساری کمیونکیشن رکھی ایک بار ٹریول بینڈز ہو گئے ہیں آپ جا نہیں سکتے اس کی بڑے یعنی اللہ نے ہمیں کافی امتحانوں میں ڈالا جس میں جب ہم ریکور کر رہے تھے تو کرونا کا آ گیا اور کرونا سے سپلائی چینز ساری افیکٹ ہو گئی دنیا میں کموڈیٹی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں تو یہ جو قیمتیں بڑی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی ساری دنیا میں کموڈیٹی پرائسز کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تو یہ ہمیں عارضی طور پہ ہیں انشاءاللہ جس طرح ہمیں ویکسین لگتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور کرونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے امید ہے ہم کہہ نہیں سکتے چار تو کرونا کے ویوز آ چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ویو ہوگا وہ بڑا کم ہوگا آئیں گے تو صحیح لیکن اگر ہم نے ویکسین لگا لی تو کم ہوگا تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹ ستیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی آرزی طور پہ مشکل پڑی ہوئی امہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی تو میں پھر سے آج اس پروجیکٹ کے اوپر سب کو سٹیٹ گریڈ کو بھی اپنی جو ہمارے لوگوں نے کام کیا اس کو بھی سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ